نو مہینے میں عام طور پر لوگ ناظرہ قرآن نہیں پڑھ پاتے مگر نوری فیض اس بچے پر اور برکاتی تربیت اس طرح ظاہر ہوئی کہ کموبیش نو مہینے میں وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا جب کونس بنتے لوگ اپنے بچے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے یہ سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہنے والا بچہ جو ہے الحمدللہ حافظ قرآن بنا امیر سلی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور ایسا ایسا ہے تو حضور نے اس وقت اس بچے کو دعاوں سے بھی نوازا اور ارشاد فرمایا اس بچے کی بیٹھک اس وقت ہوگی جب یہ بچہ ایک بیٹھک میں اس بچے کی دستار اس وقت ہوگی جب یہ بچہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن پاک حفظ سنائے گا اور الحمدللہ دور کا آغاز ایسے لگتا ہے جیسے حضور کی نصیحت جو ہے مولانا جمیل برکاتی صاحب پر بہت اثر کی انہوں نے بہت وقت دیا رات دن حالانکہ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ حافظ نہیں ہے مگر ان کی تربیت میں رہنے والا حافظ بن گیا حالانکہ یہ حافظ نہیں ہے مگر مولانا ہی نے کہا جاتا ہے مگر ان کے پاس رہنے والا بچہ حافظ بنا اور اس طرح انہوں نے اسے وقت دیا تربیت کی مشورے دیئے اور اس پر نظر رکھی کہ یہ بچہ جو ہے حافظ تو بنا بنا صبح میں ایک مرتبہ بعد فجر بیٹھا قرآن مقدس کا دور سنانے کے لیے تو مغرب کی ازان تک یا مغرب کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بعد تک اس نے مغرب کی ازان تک اس بچے نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیا وہ آتے رہے محفل میں بیٹھتے رہے سنتے رہے اور ان کا دل جو ہے شاد شاد ہوتا رہا یقیناً اس بچے کو دیکھنے کے بعد یہی آیت یاد آتی ہے ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُقْتِيهِ مَنْ يَشَا وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آتے ہیں سننی دعوت اسلامی کے اجتماع میں الحمدللہ تحریک یہاں کام کر رہی ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافی آپ بھی اپنے بچوں کو حضور کی محبت کے ماحول سے وابستہ کرنے کے لیے تحریک کے قریب کرئے جہاں جہاں تحریک کے اجتماع ہوتے ہیں وہاں پہنچئے یلبیس نگر میں تحریک کے زیر نگرانی مکتب چل رہا ہے قرب جوار والے اس سے فائدہ اٹھائیں رضاِ مصطفیٰ میں تعلیم چل رہی ہے مسجدِ بندہ نواز میں تعلیم چل رہی ہے اور ہر اطوار کو بعد نمازِ مغرب مرکزی اجتماع ہوتا ہے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس ماحول سے وابستہ ہونے کے لیے سنی دعوتِ اسلامی کی سرگرمیوں میں ضرور بھی ضرور حصہ لیں اب آئیے جشنِ دستار بندی کا جو اعلان ہوا تھا اب حافظ و قاری محمد راشد نوری کی جو ہے گل پوشی کی جا رہی ہے آپ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت سرکار کی غلامی سرکار کی غلامی نعرِ تکبیر امیرِ سنی دعوتِ اسلامی بلبلے باغِ مدینہ سرکار کی غلامی سرکار کی غلامی سرکار کی غلامی خالید بھائی خالید بھائی مولانا بھٹا زرکار آپ تشریف رکھیں تشریف رکھ کر یہ نورانی منظر جو ہے آپ وزرات سما ملاحظہ فرمائیں آپ کھڑے رہیں گے تو شاید تیچھے والے بھائی کو جو ہے نظر نہ آئیں اسی لیے آپ وزرات ضرور بھی ضرور آپ تشریف رکھیں اور سنی دعوتِ اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان اجتماعات میں ضرور تشریف لائیں آپ حضرات کا آپ حضرات کا خیال کر کر چونکہ سنڈے چھٹی کا دن ہوتا ہے بعد مغرب مسجد بیوی حلیمہ لوہار واری میں اجتماع ہوتا ہے ہر مہینے کی پہلی اتوار کو مسجدِ بندہ نواز میں درسِ قرآن کی محفیل ہوتی ہے الگ الگ علاقوں میں اجتماعات ہوتے ہیں جب جب آپ کو اجتماعات کی اطلاع ملیں تو آپ تمام حضرات ضرور بھی ضرور ان اجتماعات میں شرطت فرمائیں اور ہر مہینے یہ جو بچہ ہے یہ جو بچہ ہے باس آپ کا کسی مدرسے میں دارالعقامہ میں پڑھنے والا بچہ نہیں یہ بچہ سکول کا سٹوڈنٹ ہے اور ابھی اس بچے کا غالباً سکسٹ کلاسس کی چل رہی ہے جس طرح دینی علم میں یہ آگے ہے اسی طرح دنیاوی علم میں بھی بہت آگے ہیں اب آئیے بلا کسی تاقیر کے